ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پر یہ ہتیا کا معاملہ نظر آتا ہے پولس کا ایسا ماننا ہے ادھر مرتک کی پریوار کے لوگوں کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور وہ لگاتار اس پاملے کو الجھا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ مرتک ڈپریشن میں رہتا تھا وہیں شب کو دیکھنے پر یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مرتک کے سر پر چوٹ ماری گئی ہے جس سے اس کی موت ہو گئی فلحال پولس معاملے کی جانچ کرنے میں جھٹی ہے اور شب کو پوسٹ مارچم کے لیے روہ تک پی جائی پھیج دیا گیا اور مرتک کی پتنی اور ساس کے بیان پر یہ پورا معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے دو سال پہلے ہوئی تھی سادی کے بعد سے درنک وغیرہ کرتا تھا درنک ورک کر کے مارزہ پیٹھتا بھی تھا نہ تو کچھ کام کرتا تھا کچھ خانے پینے کا خوش بھی نہیں تھا میری ممی چلا کر سارا کرتا تو یہ بھی آڈا فیکٹری میں لگوایا تھا لکڈاون کے بعد میں یہ دو تین دن باز مطلب پہلے اپنے گرف کا گیا تھا اس دن کے بعد میں مینٹرلی پروبلم ہو گیا یہ مملاد سوچنا پرابت ہوئی تھی ہمیں کہ سوریا کلونی میں ایک آدمی کی موت ہوگی ہے ہم موکے پر پہنچے موکے پر اس کو آدمی کی کوچھوٹ لگی ہوئی تھی ایک فیسلٹی موکے پر بلائی اور موکے پر ہم نے جا گیا سٹیٹمنٹ لی اور اس کے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد ہم نے فائیر درج کر دی ہے اور جانت چل رہی ہے پہلے پوسٹ موٹم کرایا جائے گا اس کے بعد جیسی صورت ہوگی وہ کرویاں ملائے جائے موسیقی موسیقی